ناریخ کی مختلف کتابوں سے منقول ہے کہ قومیات کو اللہ تعالیٰ نے قیر معمولی قدقامت عمر اور طاقت عطا فرما رہا کی تھی قومیات کے ہر فرد کا قد بارہ گز سے کم نہ ہوتا تھا ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اسی قوم کا ایک جاہو جلال والا بادشاہ شداد تھا شداد اپنے طاقتور لشکر کے ساتھ جس لذنت پر بھی حملہ کرتا تھا اسے بہسانی فتح کر لیتا یوں شداد نے پورے یمن کو فتح کر لیا اپنی فتحات کے دوران اس نے بے شمار ہزانہ لوٹ کر جمع کیا شداد کے طاقتور لشکر اور بے پناہ ہزانے کے باعث کسی بھی سلطنت کے بادشاہ کو اس سے مقابلہ کرنے کی جورت نہ دی آہستہ آہستہ شداد ایک وسیع سلطنت کا حکران بن گیا اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پیل چکی تھی جب بادشاہ شداد اور قومیات کو اللہ تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز دیا تو وہ سب غافل ہو گئے اللہ تعالی نے قومیات کی ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو بیجا لیکن قومیات نے ہدایت پانے کے بجائے آپ کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر لیا حضرت حود علیہ السلام نے تبلیغ کا سنسینہ چاری رکھا جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ شداد کو ایک اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کا کہا تو شداد نے اقرور سے کہا میرے پاس طاقت دولت سلطنت سب کچھ ہے پھر میں ایک اللہ کی عبادت کیوں کرو اگر میں ایمان لے آؤ تو مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر تم ایمان لے آئے تو آخرت کے بعد جنت تم پر حلال ہو جائے گی شداد کو جنت کا تصور نہیں تھا اس نے پوچھا یہ جنت کیا ہے حضرت حود علیہ السلام نے اسے جنت اور اس میں پائے جانے والی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا جنت اور اس کی نعمتیں تفصیل سے جاننے کے بعد شداد نے خلدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ایسی جنت تم میں یوں بنا سکتا ہوں اور آخرت میں ملنے والی جنت کی طرح زمین پر جنت بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا شیطان کے بے کاوے میں وہ یہ بات بول گیا کہ وہ دنیا جہاں کی نعمتیں بھی کٹی کر لیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا بارشاہ شداد نے جنت بنانے کے لیے اپنی سلطنت کے لیے جمع کردہ خزانے کی ڈیر کے علاوہ مزید خزانہ اکٹا کرنے کے لیے اپنے پانچے زہاق کو پیغام بیجا جو اس وقت ایران کا حاکم تھا زہاق نے بھی ڈیر سارا سونا اور چاندی اکٹا کر کے شداد کو بچھوا دیئے شداد نے مزید سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹا کرنے کے لیے اپنے کاریندے سلطنت میں بھر بیج دیئے جنہوں نے بڑی مقدار میں سونا اور چاندی جمع کر کے اس کے آگے پیش کر دیا جب سونا چاندی ہیرے اور جواہرات کے ڈیر لگ گئے تو شداد نے جنت منانے کے لیے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین کے ایک مقام عرم اور بعض روایات کے مطابق ملک شام میں ایک صحیح افضا مقام پر بیس کورس لمبی اور چھوڑی مربع جگہ مختص کی اور تعمیرات سے متعلق تمام ماہرین کو ہو بہو جنت جیسے شہر بنانے کا کام سوم دیا ماہرین تعمیرات نے جنت نمہ شہر کے اعتراف جو ایک مضبوط ترین اور بلند و بالا فصیل تعمیر کی اور شہر کی بنیادوں میں سنگ سلمانی بردیا بعد میں اس شہر میں دودھ اور شہد کی نہریں بنائی گئی شہر کے وزد میں ایک ایسی نہر بھی بنائی گئی چھوٹے پتروں کے وجہ ہیر جوہرات ان میں بہائے گئے بلند ستونوں پر سونے اور چاندی کی انٹوں سے بنے محلات تعمیر کیے گئے اور دیواروں پر بیش قیمتی جوہرات سجائے گئے محلات کے گر سونے اور چاندی سے ہزاروں کمرے بھی تعمیر کیے گئے اور ہر کمرے کو یاقود اور ہیرے جوہرات سے سجائے گیا شہر پر میں سونے سے بنے درخت لگائے گئے جن کے خوشبو میں مشک اور امبر بردیا گیا تاکہ ہوا چلے تو ہر طرف خوشبو پیل جائے ان درختوں کی شاہیں اور پتھیں زمرود کے بنائے گئے درختوں پر موٹی یاقود اور دوسرے جوہرات کے پل بنوا کر ان پر ٹانگ دئیے گئے دنیا برس نایاب درخت پھودے اور پول بھی لگائے گئے زمین پر محمل اور قالین بچا دئیے گئے جنت نمہ شہر میں خوبصورت اور نوجوان عورتوں کو ہورے بنا کر رکھا گیا شداد کی بنائی ہوئی جنت میں سونہ چاندی ہیرے جوہرات سے برے ہزانے کی جلگ اس قدر نمائیت تھی کہ جب سورج نکلتا تو اس کی روشتی میں پورا شہر جبک اٹھتا اور سونے اور چاندی کے بنے محلات پر انسان کی نگاہ نہیں ٹھہر پاتی تھی جنت نمہ اس شہر کو مکمل ہونے میں تین سو سال یا پان سو سال لگ گئے جب شہر مکمل تیار ہو گیا تو شداد کو اطلاع کر دی گئی کہ جنت تیار ہے شداد غروب و تکبر کے ساتھ اپنا بہت بڑا لشکر اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو گیا جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی دروازے کے پاس پہنچا تو سامنے ایک اجنبی کو دے گا شداد نے تکبر سے پوچھا کون ہو تم اور میرے راستے میں کڑے ہونے کی جرت کیوں کی اجنبی بولا میں موت کا فرشتہ ملک الموت ہوں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں یہ سن کر شداد کام گیا اور گرگڑاتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی جنت کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی محلت مانگی لیکن موت کے فرشتے نے اسے محلت نہیں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا شداد کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گوڑے کی رکا پر تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی جانب قبض کر لی خدای کرنے والے شداد اپنا دوسرا قدم زمین پر نہ رکھ پایا اور جو جنت اس نے زمین پر بنائی تھی اس کو ایک نگاہ بھی نہ دیکھ پایا اور جہنم واصل ہو گیا بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت سونے چاندی کے بنے انچے انچے محلت زمین پوس ہو گئے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتیاط ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے